پیٹی جی صرف اتنی سی ہے جیسے آپ جب نماز پڑھتے ہو اور آپ کے سامنے ایک امام ہوتا ہے اگر وہ امام گونگا ہو جائے اور وہ نہ بولے تو آپ میں سے مقتدیوں میں سے جو پیچھے کھڑے ہوتے ہیں اس کی ذمہ داری ہوتی ہے کہ آگے بڑھ کر امام کی جگہ لے یہی ہے نا تو جب آپ چار مہینے ہو گئے ہیں امام کو ہم ان کے پیچھے کھڑے ہیں وہ ہمارے امام ہیں کوئی ایسی ہرگز ایسی بات نہیں کہ وہ ہمارے امام ہیں جنرل آسم منیر ہمارے امام ہیں ہمارے قائد ہیں لیکن امام چار مہینے سے ان کے مو سے ایک لفظ ہم نے نہیں سنا اب یہ اگر کسی کے اوپر پابندی ہے تو پیچھے جو مقتدی ہوتا ہے اس کی ڈیوٹی ہوتی ہے اور امامت کا فرض نبھائے شو مجھے ان کا پرابلم نہیں پتا کہ ان کا پرابلم کیا ہے لیکن ہم نے آج تک ان کو بولتے نہیں سنا اگر آپ میں سے کسی نے ان کو بولتے ہوئے سنا ہے تو مجھے بتا دے میرے سے خطا ہو گئی میں نے ان کو بولتے ہوئے نہیں سنا اور ایک کمانڈر کا میلٹری کمانڈر کا میرا باپ ایک میلٹری کمانڈر تھا میلٹری کمانڈر اپنے ٹروپس کو ایڈریس کرتا ہے میرا باپ انہیں ہر چوتھے دن پانچویں دن اس نے میدان میں جمع کیے ہوتے تھے سارے شپائی اور ان کا موریل بوسٹ کرنے کے لیے پھر ایک مہینے میں ایک دن وہ بڑا کھانا ہوتا تھا فوج میں جس میں ان کے ساتھ وہ بیٹھ کے کھانا کھاتا گھل مل جاتے اس کے بعد وہ ایک دوسرے کے ساتھ جو بھی ان کے سوالات جو بھی ان کے مسائل کسی کی فیملی کا کوئی پرابلم کوئی وقت لینا چاہتا تھا باپ سے باپ سے بات کر کے وہ اس کو وقت دیتے تھے میں جنرل آسم منیر صاحب کے پیچھے چلنے والا ایک آدمی ہوں لیکن میں نے آپ کے سامنے یہ جواب دیا اس لیے کہ اگر امام گونگا ہے امام نہیں بول رہا ٹروپس کو اس نے ابھی تک اڈریس نہیں کیا تو پھر ان کی مجبوری ہے ان کی جو مجبوری ہے وہ مجبوری ہوگی میری ڈیوٹی بنتی ہے اگرچہ بت ہیں جماعت کی آس دینوں میں مجھے ہے حکمِ ازان لا الہ الا اللہ اس حکم کے پابند اسی حکم کی پابندی کرتے ہوئے آئی سٹوڈ اپ اور میں نے آسم منیر صاحب سے کہا لیٹ می لیڈ پاکستان لیٹ می بی اگر آپ کو جھجک ہے امریکنوں سے بات کرتے ہوئے آپ کو اگر ڈر لگتا ہے امریکنوں سے آئی ایم دو ون جو یہاں پر لیڈرشپ کے رول میں امریکہ میں رہا ہوں میں تو کبھی ڈرہ نہیں ہوں بابانگِ دخل بات کی ہے ان فیکٹ جہاں کہیں بات ہوئی ہے میں نے تو بھری میٹنگز میں ایسا نہیں کہ دانستہ کیا لیکن جب کبھی موقع ملا تو میں نے انہیں بتایا کہ عیسیٰ مسیح علیہ السلام کا پیغام کیا تھا اور کس طریقے سے انہوں نے حضرت محمد نے اس پیغام کو اس علم کو اٹھایا جس کو وہ خراج تحسین پیش کرتے تھے عیسیٰ کو میں نے جب انہیں بتایا اللہ گواہ ہے میرے میرے یہاں امریکہ میں کیلیفورنیا کی گورنمنٹ کی میٹنگز میں آنکھوں میں آنسو روان ہو جاتے تھے ان کے سنکے کے مقامِ محمدی کو سو اگر آپ کو آپ کو جھجک ہے امریکنز سے بات کرنے میں آپ اگر امریکنز کے زیرے پریشر ہو اگر آپ ڈرے بیٹھے ہو لیٹ می ٹاک ٹو دیم لیٹ می بی لیٹ می بی دا آنراری جنرل فور پاکستان مجھے ایک احزازی مقام دو عہدہ دو اس لیے کہ میں کیڈٹ کالیج حسن عبدال وہاں کے پرادکٹ ہوں میرے ساتھی میرے جونئر سب جرنیل ہوئے مجھے اپنی ایڈوکیشنل مقصد کے لیے یا جو بھی چیز تھی میڈیسن کی لائن میں میں گیا میڈیسن کی لائن میں گیا حالانکہ کیڈٹ کالیج سے گریجویشن کے بعد جو جنرل ڈیوٹی پائلٹس ہوتے ہیں میں اس میں انرول ہوا لیکن ساتھی میرے والد صاحب نے کہا کہ ایک ہمارا عزیز جو ہے وہ شہید ہو چکا ہے تو ہم ایک دوسرا بچہ ابھی نہیں دیں گے آپ جو ہیں آرمی بعد میں جوائن کر لینا آرمی آپ میڈیسن میں جائیں میڈیسن میں گیا اور ڈاکٹری کی اور اس کے بعد مجھے تھا تھی آرزو کہ میں ڈاکٹری کے میدان میں جیسا کہ میرے استاد غلام عمد پرویش صاحب نے مجھے یہ نصیت کی تھی کہ بیٹا ایسا ڈاکٹر بننا کہ اس میں نمبر ٹو نہیں ہونا you have to be just top مومن اور یہ الفاظ تھے مومنِ بالائے ہر بالاترے غیرتِ اوبرنت آبد ہمسرے اس کی غیرت تو یہ بھی گوارہ نہیں کرتی کہ اس کے برابر کا کوئی ہو جائے تو یہاں پر آلہ ترین ڈگریز آلہ ترین کوالیفیکیشنز حاصل کی کمپیٹیشن میں بیٹھا so this is what I have attained مجھے حق ہے حق ہے حق ہے اس بات کی درخواست کرنے کا کہ مجھے let me be the leader for Pakistan let me اور امریکہ میں جب ڈانلڈ ٹرمپ پریزیڈن تھا جو بائیڈن ہے سیویلین ہے جو بائیڈن is the commander in chief of امریکن armed forces تو یہاں پر اس طریقے سے ہے پاکستان کے جو مجبوریاں ہیں وہ سب ہم سب سے ہم اس سے بے خبر نہیں ہیں but یہ جو سبوت ہیں پاکستان کے let me play that role let me play that role let me lead پاکستان out of this quagmire i will do this so اس غرض وغایت سے میں نے یہ جسارت کی اور اس میں میں نہیں بولا میرے اندر اللہ بولا کہ آپ کو جیسے ایک مقتدی پیچھے سے اٹھ کے کھڑا ہو جاتا ہے امام کی جگہ پر کہ اگر امام نہیں بول رہا تو مجھے بولنا ہے